بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب امران خان بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کن عبد و یا کن استاین میں آج اپنی سپیر سایب میں آج اپنی کام شکریہ دا کرتا امران خان کا میک بولی امران خان کا پلیز سپیکر پھر میں آج اپنی کام کا شکریہ دا کرتا ہوں میں اللہ کا سب سب میں شکریہ دا کرتا ہوں شکریہ دا کرتا ہوں اس نے موقع دیا موقع دیا کہ پاکستان میں وہ تبدیلی لانے کا جس تبدیلی کی یہ قوم ستر سار انتظار کر رہی تھے انشاءاللہ انشاءاللہ میں یہ اللہ کے سامنے اپنی قوم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو تبدیلی ہم آپ لے کے آئیں گے یہ قوم ترس رہی تھی اس تبدیلی کے لئے انشاءاللہ انشاءاللہ وہ لوگ جن لوگوں نے اس ملک کو لوجا اور مقروض کیا میں یہ آج بادہ کرتا ہوں اللہ کے سامنے کرتا ہوں کہ ان کو ایک ایک اگل کی جانا کوئی یہ بھی میرا وعد ہے کہ کسی قسم کا این آ روک کسی ڈاکو کو نہیں ملے گا بائی سال سٹرگل کر کے میں یہاں پہنچا ہوں بائی سال مجھے کسی ملٹری ڈکٹیٹر نے پالا نہیں تھا میں اپنے پیر پر کھڑا ہو کے آیا ہوں اور میں ان لوگوں کو جنہوں نے اقتدار میں آکے اس ملک میں ہمارے بچوں کا مستقبل لوٹا جنہوں نے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے گئے میں انشاءاللہ ایک ایک آدمی کو ایک حساب کے خوالہ اور کیونکہ میں ایک جتو جہت کر کے یہاں پہنچا ہوں کیونکہ میں ایک اپنے پیر پر کھڑا ہو کے پہنچا ہوں یہاں نہ میرا کوئی باپ پولٹکس میں تھا نہ مجھے کسی ملٹری ڈکٹیٹر نے پالا نہ میرے پاس کوئی پولٹیکل تجربہ تھا میں بائیس سال کی سٹرگل کی اور صرف مجھے پخر ہے اس چیز کا کہ ایک اس ملک کا لیڈر تھا جس نے میرے سے زیادہ سٹرگل کی اور وہ میرے ہیرو تھے قائد اعظم محمد علی جناچ انہوں نے چالیس سال کی سٹرگل کی میرا آبادہ ہے اپنی قوم سے کہ جو پیسہ اس ملک کا لوٹ کے یہ باہر لے کے گئے ہیں وہ پیسہ واپس لے کے ہیں جو پاکستان اور اس پارلیمنٹ کو امپاور کروں گا خود ہر مہینے دو دفعہ پرائم منسٹر ٹائم میں یہاں کھڑا ہو کے لوگوں کا جواب دوں گا اس ملک میں جو اصل ایشو ہے جو اس ملک کے اصل ایشو ہے اس ملک میں جو کرزہ چڑھایا گیا پچھلے دس سال میں چھ ہزار عرب سے آج اٹھائیس رزار عرب روپے کا جو کرزہ چڑھایا وہ لوگ جو ذمہ دار تھے ہمارے بچوں کو مقروض کرنے کے لیے ان کا اتصاب کریں گے اس ملک میں اس ہاؤس میں ڈیبیٹ کریں گے کہ یہ کیسے کرزہ چڑھا کیسے انہوں نے ہمارے بچوں کا مستقبل مقروض کیا جو پیسہ ہمارے بچوں کی تعلیم پہ جانا تھا ہسپتالوں میں جانا تھا صاف پینے کے پانی میں جانا تھا اس ملک میں عدالتی اور معاشی انصاف دینے پہ جانا تھا جو پیسہ اس ملک میں لوگوں کو ہائر ایڈوکیشن میں بہتر تعلیم نولیج اکانومی بنانے میں جانا تھا وہ لوگوں کی جیبوں میں گیا ہے اور انشاءاللہ اس پارلیمنٹ میں ہم ڈیبیٹ کریں گے کہ ان سے ہم نے کیا کرنا ہے انشاءاللہ اس ملک میں ایک ایسا نظام بنائیں گے کہ ہم اسی قوم سے پیسہ کٹھا کریں گے تاکہ ہمیں کسی کسی باہر کے قوم کے سامنے جھکنا نہ پڑے بھیک بانگنا نہ پڑے اس قوم کو انشاءاللہ پہ پیار پہ کھڑا کریں گے اور میں خاص طور پر اپنے نوجوانوں کو پیغام دے رہا ہوں وہ نوجوان جن کی وجہ سے آج میں یہاں کھڑا ہوں نہ اس ملک کے نوجوان نکلتے باہر نہ وہ ہماری حمایت کرتے نہ ہم یہاں کھڑے ہوتے میں ان کا آج خاص شکر گزاروں میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ اپنے نوجوانوں کا مستقبل جیت کریں ان کو فخر ہو پاکستانی ہوتے ہوئے ان کو باہر نہ جانا پڑے اسی ملک میں نوکریہوں نوجوانوں کے لیے دیں اور میں اب دھاندلی پہ آتا ہوں میں آج یہ جو میرے پارلمنٹ میں کولیگ شور مچھا رہے ہیں میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ جب دوزار تیرہ الیکشن کے بعد میں صرف چار ہلکیں مانگ رہا تھا کہ چار ہلکوں کو کھول دو تاکہ آپ کو یہ پتا ہو کہ کیا غلطی ہوئی اور دوزار اٹھارہ کالیکشن ٹھیک ہو اور یہی جو آج شور مچھا رہے ہیں انہوں نے چار ہلکیں نہیں کھولے ہمیں عدالتوں میں جانا پڑا دائر سال ہمیں عدالتوں میں جانا پڑا وہ چار ہلکے کھولوانے میں اور چاروں ہلکوں میں بے ذات کیا نکلی چاروں ہلکوں کے اندر غیر قانونی ووٹ ملے یہ گممنٹ میں تھے کیوں نہیں انہوں نے اتصاب کیا کیوں نہیں انہوں نے انویسٹیگیٹ کی کیوں نہیں انہوں نے پتا چلایا کہ وہ جن لوگوں نے بے ذات کیا کی تھی کیوں نہیں ان کا اتصاب کیا اگر وہ کر لیتے تو آج ساروں کو الیکٹرل پروسس پر اٹھارے ہیں۔ اعتماد ہوتا ہم نے عدالت میں گئے ایک سو چھپیس دن کا دھرنا دیا اس کے بعد جوڈیشل کمیشن بیٹھی اور جوڈیشل کمیشن میں چالیس فائنڈنگز تھی جنہوں میں ایک فائنڈنگ یہ تھی کہ دھائی کروڑ دھائی کروڑ بیلٹس مسنگ تھی 35% اس وقت کی فارم 15 مسنگ تھی کیوں نہیں گورنمنٹ نے ایکشن لیا وہ لوگ جو ذمہ دار تھے کیوں نہیں انہوں نے ایکشن لیا اگر سپیکر صاحب تب یہ ایکشن لے لیتے ہمارا الیکٹرل پروسس سیکھ ہو جاتا تب جب میں یہ ساری چیزیں کہہ رہا تھا تو یہاں برا بھلا کہا جا رہا تھا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک پلانٹ ہوں کہ میں یہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے یہ کر رہا ہوں ہم اپنے ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کیلئے کر رہے تھے سپیکر صاحب میں کرکٹ کی دھائی سو سالہ تاریخ کا وہ کپتان ہوں جس کی وجہ سے کرکٹ کی دنیا میں نیوٹرل امپر آئے تھے جو ملک پہلی دفعہ نیوٹرل امپر لے کے آیا تھا وہ انیس سو چھہاسی میں پاکستان نیوٹرل امپر لے کے آیا تھا اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہم اپنے الیکٹرل پروسس کو ایسا بنائیں گے ہماری حکومت انشاءاللہ ایسا بنائے گی کہ جس طرح کرکٹ کی دنیا میں آج جو فیصلہ ہوتا ہے نیوٹرل امپر کے ذریعے جو ہارت ہے وہ بھی قبول کرتا ہے جو جیتا وہ بھی قبول کرتا ہے انشاءاللہ ہم الیکٹرل پروسس کو ایسا بنائیں گے کہ جو ہارت ہے جو جیتا قبول کرے گا اور کیوں کہ ہمیں پتا ہے کہ ہم نے دھانگلی نہیں کی آپ الیکشن کمیشن کے پاس جائے آپ سپریم کورٹ کے پاس جائے ہم آپ کو نہیں روکیں گے آپ نے چار سو پٹیشنز میں سے چار ہلکے ہمیں مانگے تھے صرف چار آپ نے ان کا راستہ دھائی سال لگے ہلکے کھلوانے میں اور میں جب پبلک میں نکلا تھا تو ایک سال کے بعد ایک سال کے بعد پہلے ہم سپریم کورٹ گئے الیکشن کمیشن گئے پارلمنٹ میں آئے یہاں جو شور مچ رہا ہے آپ کو تو یہی نہیں پتا کہ کون سے ہلکوں میں کیا ہوا ہے آپ کو تو یہی نہیں پتا ایک بودھکا لگا میں آپ کو یہ ہماری مدد کیا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں الیکشن جیتنے میں ہماری مدد کی گئی ہے ہم ترتالیس پروونشل اسیمبلی پنجاب کے ہلکے ہمارے پاس ہیں جو ہم تین ہزار سے کم سے ووٹ سے ہارے ہیں تو کس نے مدد کیا ہے کہ تین ہزار ووٹ نہیں جلوا سکے ہمیں ترتالیس ہلکوں میں چودہ ہلکے ہمارے نیشنل اسیمبلی کے ہیں جو چار ہزار اور کم سے ووٹ سے ہارے ہیں ایک پچاس پچاس ووٹوں سے ایک ہلکہ ہارے ہیں تو کون تھا جو ہماری مدد اگر کرتا تو ہمیں چودہ سیٹے تو مل سکتے تھی نیشنل اسیمبلی کی اس لیے آپ جو بھی جس طرح کی بھی تفتیش کروانا چاہتے ہیں جو بھی آپ الیکشن کمیشن کے پاس جائیں گے آپ سپریم کورٹ پہ جائیں گے ہم آپ کے ساتھ کوپریٹ کریں گے ہم کوپریٹ کریں گے کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہم نے دھاندی نہیں کی لیکن آخر میں میں ایک چیز کرنا چاہتا ہوں میں پھر سے ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کسی قسم کی بلیک میل کسی قسم کی بلیک میل میں نہ آج تک مجھے کوئی کر سکا ہے نہ کرے گا جتنا مرضی آپ شور مچا لیں جو مرضی کریں سرکوں پر نکلیں بلکہ اگر دھرنا دینا ہے تو ہم آپ کو کنٹینر دیں گے دھرنا دیں گے شک یہ ہوگی کنٹینر ہم دیں گے ہم نے چار مینے میں نے گزارے چار مینے آپ میں شباہ شریف کو کہتا ہوں کہ آپ اور مولانا فضل امان ایک مینہ گزار کے ہم مان جائیں گے ہم آپ کی باتیں مان جائیں گے دعوت ایک بام ہے بلکہ ہم آپ کو کھانے بھی پچائیں گے ہم آپ کے لیے لوگ بھی بھیج دیں گے آپ دھرنا کریں ہم آپ کی سپورٹ کریں گے پوری تیچوک آپ کے سامنے آئیں کنٹینر ہم دیں گے آپ کو لیکن این ار او نہیں ملے گا لیکن لیکن جو مردی کر لیں آپ کو این ار او نہیں ملے گا آجان ہوئی